بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ایک ویڈیو ہے جی میں آپ کو یہ ساتھ میں بھی پکچر اس کی سکرین شوڈ ایک دکھا رہا ہوں میں آپ کو ویڈیو کلپ بھی چلا کر دکھاتا ہوں میں آپ کو پتا ہے کہ جو اس وقت سید اقرار الحسن صاحب اور ان کے اور شف شف جو پاکستان میں کے بابا جی ہیں ان کے درمیان کافی بیس تقرار چل رہی تھی اقرار الحسن صاحب نے کافی پروگرام بھی کیے بندے اس میں کچھ بلوائے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام کلپس وغیرہ دیکھے ہوں گے جہاں پر ان کا جو یہ دھونگ رچاتے ہیں وہ بے نکاب کیا ابھی بات یہ ہے کہ وہاں پر اقرار الحسن نے ان کو کھولا چیلنج کیا تھا وہاں پر ان کو بلائے گا آپ کے ساتھ شورٹ سی ویڈیو صرف میرا شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک کلپ میرے سامنے ہے یا آپ کو دکھانا چاہوں گا ابھی آپ کو ساتھ میں چلا کر دکھا رہتا ہوں میں اقرار الحسن صاحب وہاں پر گئے وہاں پر ان کے جو مریدین تھے جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھئی اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بقاعدہ زیادی سے بات ہے ان کے چاہنے والے ہیں تو وہ اپنے ان کے نعرے وغیرہ لگا رہے تھے یہ آپ کو جو میں کلپ ابھی دکھا رہا ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک میں نے ایسی وائس بھی سنی ہے جو بولتا ہے لانتی یقین مانے وہ ایسے بول رہا ہے برحال اس کے بعد یہ بابا جی اقرار حسن صاحب کا ادھر سے بوسا بھی لے رہے ہیں یا بوسا بندہ کسی کا پیار سے لے لیتا ہے اپنے کسی دوست کا لے لیتا ہے بھائی کا لے لیتا ہے وہ کم مسئلہ نہیں ہے اچھا اس کے بعد شورڈ آ رہے ہیں اور اقرار حسن صاحب بول رہے ہیں کہ کہیں بیٹھ کر بات کرتی ہیں شورڈ سے ہٹ کر آپ میرے سوالوں کے جواب دیں میں آپ کو آپ مجھ سے سوال کریں میں ان کے جواب دیتا ہوں تو آگے سے شورڈ ہو رہا ہے اور بابا جی کے نعرے لگ رہے ہیں میں صرف یہ شورڈ ویڈیو اکسا شیئر کر رہا ہوں آپ کو یہ کلپ دکھا رہا تھا دیکھیں میں اپنی رائے رکھوں گا ہر بندے کی اپنی رائے ہیں آپ بھی مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اس کے مطلق نمبر ایک تو یہ کہ اقرار حسن صاحب کو یہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا جہاں پر گئے ہیں یہ ان کے پاس ٹھیک ہے نمبر دو ان کو کسی ایسے مقام کے اوپر کسی ایسے پلیٹ فارم کے اوپر بلایا جاتا جہاں پر اقرار حسن صاحبی آتے یہ بھی آتے اکٹھے بیٹھتے عوام کا شور نہ ہوتا ان کے مریدین کا شور نہ ہوتا وہاں پر بیٹھ کر سوال جواب ہوتے تو پھر ان کو ننگا کیا جانا تھا پھر جو بھی معاملہ سامنے آتے وہ کوئی یادو ٹونا کر کے دکھاتے تو ٹھیک ہے ورنہ بھائی جو بھی معاملہ تھے وہ سارے عوام کے سامنے آتے اس کے مریدین جو وہ ہو رہے ہیں یہ ہار گیا ہے اس نے ایسے کر دیا وہاں پر کہا یہ ظلیل ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو معاملت ایسی چل رہے ہیں بارحل آپ کی اس کے مطلب کیا رائے ہیں مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا